اسلام علیکم فرینس اپنے سوئی کا سواد نمبر اون میں آپ سبی کا سواگت ہے فرینس آج میں آپ لوگوں سے سیر کرنے جارہی ہوں بریانی کی ریسیپی تو میں نے ون کے جی چکن لیا ہے اسے ہم نے دھو کر ساف کر لیا اچھی طرح سے اور یہ ہم نے دو گلاس چاول لیا ہے اور اسے بھی ہم نے بھگو لیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چاول کو بھونیں گے تو برطن ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں تیل تو تیل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ڈالیں گے ہم دو بڑے چمچ ڈال دیا تو اسے ہم گرم ہونے دیتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم نے کچھ ثابت مسالے لگے ہیں جیسے کہ کالی مرچ دال چینی کا ایک ٹکڑا اور ایک چمچ جیرہ دو چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی تو اس پتہ اور لونگ لیا ہے آپ پاس جو بھی مسالے ہوں ثابت آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو چلیے اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے اچھی طرح سے چٹک جائیں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے چاول کو تو دیکھیں مسالے ہمارے چھٹک چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول سب ہی چاول کو اس میں ڈال دیتے ہیں تو اسے ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں چاول کے حساب سے نمک ڈال دیں گے تو اس میں ہم نے نمک بھی ڈال دیا ہے اسے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے چاول کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اپنی چاول کے حساب سے پانی اس میں ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ تو اس میں پانی ہم نے ڈال دیا ہے اسے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے تو چاول کو ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے ادھر ہم نے دوسرا برطن رکھا اس میں ڈال دیتے ہیں اویل اس میں ہم پیاج فرائی کریں گے تو تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم پیاج ڈال دیتے ہیں اس کو اگدم براؤن کریں گے پیاج کو تو دیکھیں پیاج براؤن ہو چکی ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں تو پیاج کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو مسالے ہم نے چاول میں ڈالے تھے سیم ہوئی مسالے اس میں ڈالیں گے اور مسالے کو چٹکنے تک ویٹ کریں گے مسالے میں ایک اچھی سے خسبو آ جائے تو ہم اس میں چکن کو ڈالیں گے تو دیکھیں پیاج کو ہم نے نکال لیا اور مسالے ادھر چٹک رہے ہیں تو مسالے میں بہت اچھی خسبو آ رہی ہے تو ہم اس میں چکنے اٹھ کر دیتے ہیں اور اسے چلا لیتے ہیں اچھی طرح سے تو ہم نے اسے مکس کر دیا ہے اب اسے بھونیں گے اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹاماتر اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو اسے ہم بھون لیتے ہیں اچھی طرح سے اور اس میں ساتھ میں نمک بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو نمک اپنے چکن کے اکورڈنگ رکھیں تو اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اسے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں اب یہ ہمارا چکن تھوڑی دیر میں پانی چھوڑ دے گا تو ادھر ہمارا چاوال پک چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی جگہ بنا کر اس میں ہم فوڈ کلر ایٹ کریں گے اس سے ہماری بریانی کا لک اچھا آئے گا یہ پوری طرح سے اپسنل ہے آپ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم دو سے تین جگہ ایسے کر کے ہم کلر کو ڈال دیں گے اور اسے اوپر سے اس طرح سے ڈھک دیں گے اسے ہم ڈھککن لگا کر دو سے تین سے چار منٹ کے لیے اور رکھ دیں گے تو دیکھئے چکن ہمارا پانی چھوڑ چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو سا گرام دہی دہی کو ہم نے فیٹ لیا ہے اور اسے اچھا طرح سے مکس کر کے ہم اسے بھی بھونیں گے ہمیں چکن کا پانی اچھا طرح سے خسک کرنا ہے اس کا ڈھککن لگا کر ہم ہائی فلم پر پکاتے ہیں چکن ہمارا پک رہا ہے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ساتھ سے آٹھ ہری مرچ اور اسے واپس ہمیں ڈھک کر رکھ دیتے ہیں زیادہ چلانا نہیں ہے انہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا چکن تو دیکھئے ہمارے چکن کا پانی لگ بگ سوک چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو بڑے چمچ لسن ادرہ کا پیسٹ اور اسے بھی مکس کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے بریانے مسالہ یہ ایک پیکٹ ہم نے لیا ہے اور اس میں اسے مکس کر لیتے ہیں ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے مسالہ بھننے کے لئے اور اسے مکس کر لیتے ہیں تو اسے ڈھکن لگا کر رکھ دیتے ہیں لو فلم پر تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے تو یہ دیکھئے مسالہ بھن چکا ہے ہمارے مسالہ سے تیل الگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے زیادہ نہیں ہمیں تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اور اسے پکا لیں گے نہیں تو ہماری بریانے بلکل سوکھی سوکھی نظر آئے گی تو اس لئے ہم نے تھوڑا سا گریوی رکھا ہے تاکہ ہمارے بریانے اچھی بن سکے اور چٹ پٹی تو اس کے اوپر سے ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی ملائی ہے دودھ کے اوپر کی اسے ڈال کر ہم مکس کر لیتے ہیں اور ہلکی آنچ پر اسے رکھ دیتے ہیں پکنے کے لئے دو منٹ پھر اس کے بعد ہم اسے اتار لیں گے تو دیکھئے یہ پک رہا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین بھود کیوڑا جل تو یہ ہم نے کیوڑا جل اس میں ڈال دیا ہے دو سے تین بھود اور اسے ڈھک دیتے ہیں اس کی خسپو بہت اچھی آئے گی بریانی کی تو دیکھئے مسالہ چھتروں سے بھون چکا ہے جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بھی پک چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول پکے ہوئے جو ہم نے پہلے پکا کر سیڈ میں رکھ دیا تھا تو گیس کی فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول ساتھ میں سے ہم مکس کر لیں گے تو اسے مکس کر لیتے ہیں ہم ساتھ میں اور ساتھ میں ایڈ کریں گے ہم تیلی ہوئی پیاج جو ہم نے پہلے براؤن کر کے رکھ رکھی تھی اسے بھی ڈال دیتے ہیں اور اسے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا چاول کو ایڈ کرتے ہوئے مکس کریں گے تھوڑی تھوڑی پیاج بھی ایڈ کریں گے اسے ہمارے بریانی کا سوات بہت بڑھے گا اور اس پہ ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے تو ہرہ دھنیا بھی ہم نے چھڑک دیا اس پر اب ہم رکھیں گے تھوڑے کھیرے اس کو سیلڈ کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی آپ کو بریانی تو دیکھئے فرینڈز بریانی بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے فرینڈز اگر میری بریانی کے ریسپی پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور زیادہ زیادہ ہمارے ویڈیو کو سیئر کرنا لائک کرنا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہماری بریانی کی ریسپی کیسے لگی آپ کو اللہ حافظ